اسلام علیکم جی میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے معذرت چاہیں گے مہدی کازمی نے ایک دفعہ پھر ہمیں دھوکہ دیا ہے اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شبیرہ آج گئو کل گئو لیکن اب یہ بات بڑی آیاں ہو چونکہ ہے کہ شبیرہ سے پہلے اداکارہ گئو چھے مختلف جگوں سے گئو چھے مختلف طریقوں سے گئو چھے سے زیادہ نئے مقدمات پاکستان کے مختلف تھانوں میں مختلف اداروں میں اداکارہ کے خلاف کر دئیے گئے ہیں اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت زہیرہ اور جو شبیرہ ہیں وہ دونوں پولیس کی گاڑی میں کبھی اس کوٹ کبھی اس کوٹ جا کر منتے ترلے کر رہے ہیں کہ سانوں زمانت دے دیو ساڑی اکاؤنٹ فریز کر دیو روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں لالے پڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے وہ کوٹھی لیوی ہے پچیس ہزار کرایا اس کا پتہ نہیں کون دے گا لیکن ڈیبیٹ آف دہ ٹاؤنٹ یہ نہیں ہے ڈیبیٹ آف دہ ٹاؤنٹ یہ ہے وہ داغ دہلوی صاحب کا شیر میری نظروں سے آج بھی گزرا کہ تمہارے خط میں ایک نیا سلام کس کا تھا نہ تھا رکیب تو آخر وہ نام کس کا تھا کہ اگر وہ جو تصاویر پرسنل شیر کی گئے بڑ روم کی اگر وہ پاؤن دوہ زارہ کا نہیں تھا تو وہ پاؤں کس کا تھا اور داغ دہلوی صاحب نے جس طرح سے کہا کہ نہ تھا رکیب تو آخر وہ نام کس کا تھا اگر نہیں تھی دوہ زارہ تو آخر وہ پاؤں کس کا تھا ریڈیولوجسٹ کچھ دوستیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی شیپ کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کسی چوبیس سالہ شخصیت کا پاؤں ہے اداکارہ چونکہ میری فیورٹ ہیں لہٰذا انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں تو اس چیز پر ہم کنونسے کہ یہ پاؤں پھر شبیرے کا تھا فیلٹر لگائے گے اور وہ شبیرے کا پاؤں ہے جسے پکڑ کر زہی رہ سوتا ہے یہ بات اب اسٹبلیش ہوتی جاری ہے اور اس کی انویسٹیکیشن بھی جاری ہے چھے مقدمات کروائے گئے ہیں اور ان مقدمات کی روشنی میں پاکستان کا کونسٹیوشن کیا کہتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ آف جوڈیشری ہے وہ بھی اس ویڈیو میں تین چار منٹ میں میں آپ کو ثابت کرنے لگوں پہلا کیس جو فائل کیا گیا ہے چیئرمن پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھاریٹی کے سامنے اور پیکا قوانین کے تحت پاکستانیک الیکٹرونک کرائم ایکٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے دوہزار سولہ کو مختلف مقدمات کیے گئے ہیں جس میں نفرت انگیزی پھیلانا جس میں فرقہ واریت کے حوالے سے بہت ساری دفعات شامل ہیں جس میں اشتیال پھیلانا جس میں اشتیال انگیزی کو پرووک کرنا جس میں لوگوں کی تضحیق کرنا لوگوں کی کریکٹر اسسینیشن کرنا شامل ہیں اس کے بعد دیکھیں تو ڈریکٹر جنرل ایف آئی اے انہیں بقاعدہ انی پی کا قوانین کے تحت ان سے درخواست کی گئی ہے ان کے ہاں کیس فائل کیا گیا جس میں اگین نفرت انگیزی اشتیال انگیزی سب جو ڈس کیس پر متاثر ہونے کی کوشش اور بڈرومز کی تصاویر لوگوں کی وائرل کرنے کی کوشش آئی جی پنجاب پولیس انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس ان کے ہاں مقدمات ارج کروا گیا جس میں کہا گیا ہے جس میں لنک شیئر کیے گئے ہیں ان کے لائیو سیشنز کے جب لائیو آ کر یہ لوگوں کو بٹھا کر لوگوں کے تمسخر اڑواتی تھی اور یہ خود پلان کر کے لوگوں کو کہتی تھی معزز لوگوں کو معزز وکلا کو معزز جو جنرلسٹ ہیں انہیں بٹھا کر یہ مجبور کرتی رہی ہیں کہ آپ ان لوگوں کی خلاف باتیں کریں تو آئی جی پنجاب کے سامنے ان کے لنک شیئر کیے گئے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مجبور کر رہی ہیں یا ذاتی کچھ انٹرسٹ انہوں نے دے رکھے ہیں اداکارہ نے کہ لوگوں کی تزہیق کی جائے الہٰذا لوگوں کا فوکس اداکارہ ہیں نہ کہ وہ سارے لوگ معززین جو اس لائیو سیشن میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد کہا گیا ہے کہ دھمکیاں بھی دی گئی ہیں سٹی پولیس آفیسر لاہور کو لنک سارے بھیجے گئے ہیں مقدمہ درج کروایا گیا ہے جس میں نفرت انگیزی پھلانے کی کوشش ہے کیس پر متاثر ہونے کی کوشش ہے لوگوں کی تزہیق ہے اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں احسد جعفری اور باقی تمام پٹیشنرز اس کا حصہ ہیں اور یہ سارے اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان بھر میں اس کے علاوہ بھی چھے مختلف تھانوں میں پنجاب کے مقدمات ادھاکارہ کے اوپر درج ہو چکے ہیں اور لہٰذا ادھاکارہ کے گھر میں اتنی روٹیاں نہیں پکتی جتنے اب ان کے اوپر مقدمات درج ہو گئے ہیں یہ تیسٹ آف جوڈیشری کیوں ہے کیونکہ انٹرنیشنل ایک بوت برادر ڈائسپورہ اس میں انوالو ہے اور وہ فالو کر رہا ہے اور وہ پاکستان کے کونسٹیٹیوشن کی طرف دیکھ رہا ہے تو اگر آپ کونسٹیٹیوشن کو پڑھیں اور آرٹیکل دو سو چار جو دو سو چار ہے کونسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کا اس کو آپ پڑھیں تو اس میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر سکینڈلائز کرے گا کوٹ کو وچ ٹینڈز دا کوٹ آر دا ججز آف دا کوٹ انٹو ہیٹریٹ آر ریڈیکیول دیم ابیوز آر انٹرفیر آر اوپسٹریکٹ دا پروسیس آف کوٹ وہ کونٹمٹ آف کوٹ کے زمرے میں آتا ہے یا پھر ابیوز آر انٹرفیر آر اوپسٹریکٹ دا پروسیس آف لو اور دا پروسیس آف کوٹ یعنی کہ راستہ رو کے پروسیس کا کوٹ کا لو کا جو آرٹیکل ٹو زیرو فور کے تحت کونٹمٹ آف کوٹ کے زمرے میں آتا ہے تو پھر اداکارہ نے جو پریس ٹاک کی تھی جو پچاس دن انہیں چھپائے رکھا یہ سارے ابسٹریکٹ آف لو ابیوز آف کوٹ کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ سکینڈلائز کرنے کے زمرے میں آتے ہیں ہوگا کہ کتنا ٹائم مزید اداکارہ لیتی ہیں چھ مقدمات ہوگئے ہیں میری اطلاعات کے مطابق تیس سے زیادہ مقدمات آنے والے ٹائم میں ہونے ہیں خیار رکھئے گا اپنا اداکارہ تو گیو اللہ حافظ